سواگت ہے آپ سبھی کا اسکوپ 360 چینل پر میں ہوں سیوکماریادو سیو سیٹی 2022 میں آج ہے نو مارچ اور نو مارچ کی کیا ہے خبر اس ویڈیو کے مادم سے آج بتانے زارہا ہوں جیسا کہ آپ کو تھنبھلن میں ایک چیز دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی بڑی خوش خبری تو یہ چیز میں نے یہاں پر کیوں لگایا دیکھیں لگاتار میں پرتی دن سیو سیٹی کی ایک اپ ڈیٹ دیتا ہوں اور اس میں اس بات کا جکر ضرور کرتا ہوں کہ سیو سیٹی کا فارم کب آئے گا اور اس کے دیری ہونے کا کیا کارن ہے تو ہمیشہ سے ہم نے آپ کو دو کارن بتائے ہیں پہلا کارن یو پی بورڈ کا ٹائن ٹیبل اور دوسرا کارن یو پی بورڈ کا الیکشن پہلا کارن جو تھا وہ سالب ہو گیا کل یو پی بورڈ کا ٹائن ٹیبل آ گیا میں پہلے آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ برہویں کا ٹائن ٹیبل ہے اگر آپ برہویں پڑھتے ہیں تو یہ ٹائن ٹیبل آپ سکرین سالڈ لے لیجے اور اگر آپ کو برہویں کی تیاری کرنا ایمپورٹن کیوشن کی جو مطلب کی یو پی بورڈ کا ہے تو آپ کمنٹ کریے اس کے لئے میں آپ کو ایک بیڈو بناوں گا اور اس کے لئے ایک پلیٹ فارم دوں گا جہاں سے آپ کو کم سمجھ میں اچھی تیاری آپ کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بارے یہ کلاس ٹینت کا ٹائن ٹیبل ہے تو اب جو پہلی بات تھی کی ٹائن ٹیبل کی یو پی بورڈ کا ٹائن ٹیبل ابھی تک زاری نہیں کیا گیا تھا جو کہ شیو سیٹی کے اپلیکیشن فارم میں روڑا بن رہا تھا ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گیا اب آج ہے اگر نو مارچ تو کل ہو جائے گا دس مارچ اور کل یو پی الیکشن بھی فائنل ہو جائے گا مطلب اس کا بھی ریزلٹ آ جائے گا تو جیسے ان دونوں چیزوں کا جو ریزلٹ ہے مطلب کی پوری طریقے سے کلیر ہو جائے گا تو 11 مارچ کے بعد 15 مارچ کے بیچ میں کبھی بھی کسی بھی سمیہ جو ہے سی او سیٹی کی انفرمیشن آ سکتی ہے پوچھیں گے یہ گجو منتو آپ بتایا چلے جا رہے ہیں ایسے ہم کیسے مان لے تو میں نے آپ کو پچھلے تین ویڈیو میں ایک جو تین ویڈیو میں نیوز دی تھی اس میں ساری باتیں اخبار کے ذریعے سے دی گئی تھی اور اس میں ساب ساب لکھا تھا کہ 25 فروری کو ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا لیکن نہیں جاری ہوا پھر ایک اخبار میں نے آپ کو دکھایا کہ مارچ کے پہلے سبتہ میں مطلب نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا سی او سیٹی کا جو کی وہ بھی کلیر نہیں ہوا تو یہ دونوں چیزیں رکھی کیوں اس کا کارن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہیں نہ کہیں یہی ہے یوپی بورٹ کے ٹائن ٹیبل تھا اور ساتھی ساتھ جو ہے آپ کا یہ یوپی الیکشن کا مطلب کے ریزلٹ تھا اب یہ دونوں جب کلیر ہو جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی دیری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ مان کے چلیے پندرہ یارہ سے پندرہ کے بیچ میں آ جائے گا یا پھر کبھی بھی آئے گا تو آپ کو ہمارے چینل کے دورہ سوچت کیا جائے گا اس لئے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجے اور سی او سیٹی کی پروپریشن کے لیے آپ اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ٹھیک ہے اور آپ ملیں گے اس ویڈیو میں ٹھینکیو سو مجھ جائے ہن بنے ماترم